ایک بچے کے والدین ہر سال اسے ٹرین کے ذریعے اس کی دادی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لے جاتے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر اگلے دن واپس آ جایا کرتے تھے پھر ایک سال ایسا ہوا کہ بچے نے والدین سے کہا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں اگر اس سال میں دادی کے پاس اکیلا چلا جاؤں تو کیسا رہے گا والدین نے مختصر بحث کے بعد اتفاق کر لیا اور پھر مقررہ دن سٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے اور والد نے جو ہی کچھ سفر کی ہدایات دینا شروع کی تو بیٹا اکتاہٹ بھرے لیجے میں کہنے لگا ابباجان میں ہزار مرتبہ یہ ہدایات سن چکا ہوں ٹرین کے روانہ ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے کان میں سرگوشی کی یہ لو اگر تم خوف زدہ یا بیمار ہو تو یہ تمہارے لیے ہے اور اپنے بچے کی جیب میں کچھ ڈال دیا بچہ پہلی بار والدین کے بغیر ٹرین میں اکیلا بیٹھ گیا اور سفر شروع ہو گیا وہ کھڑکی سے زمین کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا اور اپنے اردگر اٹھنے والے اجنبیوں کا شور سنتا رہا کبھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کیبن سے باہر نکلتا تو کبھی اندر چلا آتا یہاں تک کہ ٹرین کے ٹیٹی نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور اس سے بغیر کسی ہم سفر کے اکھیلے سفر کرنے کے بارے میں سوال کیا اسی طرح ایک عورت نے اسے اداس دیکھ کر گھورا آہستہ آہستہ لڑکا شدید الجھن کا شکار ہوتا رہا یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر وہ خوفزدہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنی کرسی پر سے گر گیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور اسی لمحے اسے اپنے باپ کی سرگوشی یاد آئی کہ فلان ہمیں میرے باپ نے میری جیب میں کچھ ڈالا تھا اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں تلاشی کی تو اسے چھوٹا سا کاغذ ملا اس نے جب اس کاغذ کو کھولا تو لکھا تھا بیٹا ٹرین کے آخری ڈبے میں میں موجود ہوں یہ الفاظ پڑھتے ہی گویا اس کی روح لوٹائی اس کی زندگی واپس آگئی زندگی بھی ایتی ہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے پروں کو جب کھلی فضاء میں چھوڑتے ہیں تو انہیں خود پر اعتماد دلاتے ہیں لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہمیشہ آخری کیبن میں موجود رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ ان کے تحفظ کے احساس کا ذریعہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باپ کے جوتے اگر کمرے کے باہر بھی پڑے ہو تو یہ تحفظ کا احساس ہوتا ہے ماں باپ جتنے مرضی کمزور ہو جائیں ماں باپ جتنے مرضی بوڑے ہو جائیں اگر وہ صرف بستر پر بھی لیٹے پڑے رہیں تو وہ ماں باپ تحفظ کا احساس ہوتے ہیں ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہم اپنے ماں باپ جتنے تجربہ کار نہیں ہو سکتے ہم اپنے ماں باپ جتنے بہادر نہیں ہو سکتے ہم اپنے ماں باپ جتنے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی عمر کا تجربہ ہماری عمر کے تجربے سے بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی زندگی کی سختیاں ہماری زندگی کی سختیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ باپ کا صرف کمرے میں کسی بیڈ پر بیٹھے رہنا ہی سب سے زیادہ تحفظ کا احساس دلاتا ہے بلکہ باپ کی جوت ہی اگر کمرے کے باہر پڑی ہے تو وہ سب سے زیادہ تحفظ کا احساس دلاتی ہے خداوند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوک میں عالی مقام اطاع فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاع فرما اور جن بچوں کے والدین بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ اطاع فرما میرے پاک اللہ تو ہی رحیم ہے تو ہی کریم ہے ہمارے والدین کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ اگر آپ بھی اپنے والدین کے لئے دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا اور اس دعا کو ضرور آگے فارورٹ کیجئے گا تاکہ آپ کی کسی ایک کی دعا سے اگر آپ کے والدین کو جنت حاطل ہو جائے یا کسی کے والدین کو لمبی عمر کی دعا مل جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی قیامت تک ملتا رہے گا